حدیث نمبر تیرہ کے اندر بیان یہ ہے کہ آپ ایتری مالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یومین احادو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب دن مومن نہیں ہو سکتا حدہ یوہی باہتی آفیلی ما یوہی باہتی نفسی جب دن وہ اپنے بھائی کے لیے کچھ ہے وہ پسند نہ کرے تو وہ اپنی ذاہر کے لیے پسند نہ کرے کتنی جامعہ حدیث مطلب کہ ایک انسان ہے کسی بھی قسم کا نقص ہے کسی بھی قسم کا نقصان ہے کسی بھی قسم کا ایسا عمل ہے جو بے چینے کا سبب بنی وہ آپ نے لیے پسند کرے گا کبھی پسند نہیں کرے فرمایا جب تم نقص کبھی خدای رجی آپ نے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر آپ کی بائیوں کے لیے پسند کرتے کوئی شخص لیے پسند کرے گا کوئی اس کے ساتھ ڈھوٹ بولے کوئی پسند کرے فرمایا جب آپ نے لیے پسند نہیں کرروے تو ا mensenوں کے لیے پسند کیوں کرتے آپ نے لیے تو کہتے ہو کوئی جھوٹ نہ کھولے ہمارے ساتھ تو بابیوں کے ساتھ جھوٹھ دیں فرمایا کہ کوئی آپ نے لیے پسند کرے گا تو اس کے اوپر کوئی ظلم کرے کوئی پسند نہیں کرے ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے تو فرمایا Weise جب تُ Bry out کوئی پسند کرے تو تُم اپنے بائی کھوپر ظلم کیوں کرتے ہیں کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ میرے گھر کے اوپر میرے پلاک کے اوپر کوئی قبضہ کر لے کوئی پسند کیے ایک قانون پترت آکا ہی علیہ السلام نے بیان کرنایا فرمایا اگر قانون پترت کے اوپر چلو گے تو جو تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے کے اندر لوگوں کو ایسا بنا دے گا کہ تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گے کیسے تم اپنے لئے چاہتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے تم اقتدار کرو اپنی طرف سے یہ آیت پاک جب نازل ہوئی نا لَنْتَ نَعْلُمْ جِدَّ حَدَّةُ فِرْمُ بِلْمَاتُ عِرْمُ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عَلْبِدَّ يَعْبُمْتَ کیا ہے اَسْلِ لِكِ اور کمالِ لِكِ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص کمالِ لِكِ تو اَسْلِ لِكِ ہے نا اس ٹیم تک حاصل نہیں کرسکتا جب تک وہ آپ نے پائی کے لیے وہ پسند نہ جارے جو آپ نے لیے پسند گئے اب جذبہ ایمام کے صحابہ اکرام جب آپ نے یہ آیت پاک پڑھ کے سنائی نا تو کسی نے در جا کے بتایا کہ آج حضرت نبی کریم آزم صلاح و صلاح ایت پاک پڑھ کر سنائی حضرت اے پو دہدہ یعنی دہدہ بیٹے کا نام ابو مطلب والد یعنی دہدہ کے والد ان کے پاس یہ بات ہو جی ان کا ایک صورت بات تھا جس کے اندر خجوروں کے درختوں کی تعداد چھے سو خجوروں کے درختوں کی تعداد والا بات ایک درخت دو درخت پرین چھے سو خجوروں کے درخت ہیں یعنی دہدہ ان کے پاس بات پہنچی یہ حضرت ابی کریم آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے عرض کہا یعنی دہدہ اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یعنی دہدہ پاک نازل ہوئی ہے کہ تم پیسے کوئی بھی شخص اس قیم تک لیٹی کو نہیں پا سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی پاہوک تریم شہر اللہ کی راہ میں حرق نہ کرتا حضرت ابی کریم آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل ایسے ہی عرض کہا یعنی دہدہ اللہ میری پاہوک تریم شہر میرے مال اور دولت میں سے وہ فلاں باگ ہے جس میں خجوروں کے درختوں کی تعداد چھے سو ہے اور یہ ایسا بات ہے اس کے اندر آپ کی ریش بھی تھی گر کھا فیملی سی بات کے اندر رہتی اور اتنا پیار تھا اس بات کے ساتھ کہ چاروں طرف دیوار بنائی ہوئی کہ کوئی بات کو حقصان نہ پہنچائے عرض کہ یعنی صلی اللہ اگر اللہ یہ فرما رہا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کہ ابو دخدہ اس بات کا اعلام کرتا ہے کہ چھے سو قجوروں کے درختوں والا بات انہیں اللہ کی راہ میں وقت کرتا یہ سننے سنانے سے نویلی آئے گا یہ لذت کم سمجھ جاتی ہے کہ اب اللہ کی راہ میں اتنی مقدار میں آپ حرج کریں پھر جب آپ کو جو لذت ملے گی اس میں آپ کو پتا چلے گا یہ اعلان کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سپرد کر دیئے آج کی زبان دکومنٹ کریں گے بلکیت کے سپرد کر دیئے آپ جب واپس گئے نا تو بیوی بچے کہاں پہ رہ رہے تھے باپ کے اندر کہ آپ واپس گئے سبحان اللہ آپ باپ کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے داخل ہی ہوئے کیونکہ وقت کر چکے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کی پارگاہ میں باہر سے کھڑے ہوں کے آواز لگائی یا امہ دہدہ یا امہ دہدہ وخرجی ما اولاد اے امہ دہدہ باہر سے باہر آ جاؤ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ میں یہ باہر حضور نبی کریم علیہ السلام کی پارگاہ میں وقت کر آیا ہی اندر بھی داخل ہی ہوئے آگے زوجہ دیکھیں نیک اور سالحہ یہ نہیں کہا کہ تیرا دماغ کتے چلا گیا چھے سو خدوروں والا طرح اللہ کی رامے نے آیا ایک دیتا دو دیتا سارے ہی نے آیا اف تک نہیں کہی جب یہ آواز سنی بچوں کو لیا سادو سوان لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سارا کو شریعہ ہمیشی کے ساتھ فرما بردار بنتے ہوئے جیسے ان کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ ہونا ہی ایسے چاہئے تھا اے بھتا تھا جو کر کے آیا ہے وہی کرنا چاہئے تھا یہ نہیں کہا کہ تبارہ جا آقای کریم علیہ السلام کے پارگاہ بچوں کو لے کے سب کو واپس آگی حسن نبی کریم علیہ السلام میں پر پایا او تمہ کال جب تحتا کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اپر محل تعمیل کروا دیا ہے اللہ 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 ہوئی پانکہ پانکہ یہ پہلے کس کی بات تھی کہ محبوب ترین شہر لوگوں کے لیے وقت کرو محبوب ترین شہر فرمایا ایسا نا وہ جو آپ نے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ لوگ کے اوپر خرج کرو جو پرانا کپڑا لی رہا پڑا ہوتا ہے یہ اللہ کی رام ہے دے گی بات ہو کہ ایسے مسجد کے گلے میں وہ پیسے ڈالیں کہ جو پھٹے پرانے ہوں گے جو چلیں گے نمال کی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرانے پھٹے پرانے نور رنگ لگے ہوئے نور کسی نے نہیں لینے ہیں وہ جا کے آپ سٹیٹ بینٹ سے چین کروئے ہیں مسجد کے گلے میں دالتے ہیں یہ تھے کوئی پسند نہیں ہو مسجد ہو پسند نہیں ہے نا 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 یہ پہ ایمان نہیں ہے ایمان کی نشانی اور علامت یہ نہیں ہے آپ نے لیے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں یہ مہنگائی ہو بھی تو کیا کر دیں بچوں کے لیے خرچہ اور اضافی رکھ لیں پاکیوں کے لیے اضافی رکھ لیں یسے مسجد کی بات آئی اکثر کے ذہنوں میں جاتا ہی نہیں کہ مہنگائی ہو بھی یا کہ مسجد کے لیے کتنا آفانے دیتے ہیں اس میں اضافہ کر دیں نہیں جاتا اور اگر آپ کے ذہن میں جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے قابل ایمان کی علامت ہے سمجھ جائیں کیوں فرمایا جو کہ آپ نے لیے پسند کر رہے تھے وہی اللہ کے در کے لیے پسند کیا اس کے بعد حضیٰ سمبر چودہ اور حضیٰ سمبر پندر ہم قربان جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کیوں اگر آپ اتنے نسخے ہوتے ہیں ہر بندے کے سامنے سے ایک محبت پڑی ہو حضیٰ نمبر چودہ کیا ہے کیا آقای کریم علیہ السلام کی محمد نہیں ہو سکتا ایمان کی نبی اور ایمان کی ایمان کی عام نے ساتھ سمجھ کیا یہ گمار کرتے ہیں کہ آپ ظلمہ پڑھیں گے گوہمین ہو جائیں گے اللہ اس کو عزمائے گا نہیں اس نے فرمایا کہ کوئی گوہمین نہیں ہو سکتا جب تک فرمایا جب تک جب تک میں اسے اس کے والدین سے اور اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ کر جاؤ اگری حدیث میں اتنے الفاظ کا عزم ہے فرمایا جب تک اس محمد نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد سے اپنے والدین سے دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت دیلت ہوگی یہ محبت کیسے نظر آتی ہے اولاد کی خواہش یہ ہے اور مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت ہے یا مصطفیٰ کے ساتھ اگر آپ نے اس کے اہم پوش شاہ اپنالی یا مصطفیٰ چاہتے ہیں تو آپ کامل ایمان کے اوپر کھڑیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں چار چیزوں کی وجہ سے محبت ہوگی ہیں کسی سے ساتھ چار چیزوں کی وجہ سے پہلی چیز جمال کی وجہ سے کہ کوئی حسین ہے کوئی صورت ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت ہوگی ہے اور میں اس لیے محبت کرتے ہوں نا دنیا والوں سے اگر حسین و جمیل میرے مصطفیٰ جیسا ہے تو پھر دکھا دو اگر کسی کے جمال میرے مصطفیٰ جیسا ہے تو پھر اس سے محبت رکھو یا بھی اس کائنات کے اندر میری پوری محبت میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بات لازم ہے کہ ہر شہر سے پڑھ کر میرے مصطفیٰ سے پیار کیا جائے حسان ابن حسابت نے کیا خرصورت نقشہ کیا جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْ دُوَعِنِ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے پڑھ کر کوئی حسین دیکھائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْ دُوَعِنِ یا تَقْبَاد خطر نہیں نہیں ہوئی ایمان کے اس مقام پہ تے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِمْتِ سَعُوْا یا رسول اللہ میں کیا پاک کروں کسی ماں نے آپ جیسا جنائی نہیں اس سے بھی آگے سبان اللہ اور اس کیا خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْكُلِّ اسرِ ایمان ہے جو آبا شاہ میں کہہ رہی خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْكُلِّ عبیب جس طرف سے آپ کو دیکھا جس جہ سے آپ کو دیکھا جس سم سے آپ کو دیکھا جس دریکشن سے آپ کو دیکھا جس طرح آپ کو دیکھا کسی بھی طرح سے آپ کی ذات میں تھوڑا سا بھی نقص نہیں پایا آپ کو دیکھنے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو دیکھا دیا ہے یقیناً کیا ہے خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْكُلِّ عَيْبِنْ اور اس عمال سے بھی آنے پڑھ گئے عرض کہہ یا اللہ کیا باتے کریں اللہ نے آپ کو بنایا ایسے پہ جیسے آپ کی منشاہ دی جیسے آپ کی فرمایا جمال سے یہ تو حسان ابن صابر نے کوئی کہہ سکتا تھا حسان ابن صابر مبراہ کو دیکھ سکتے تھے مقاہ کو دیکھ سکتے تھے جہاں جاں جاں جب آپ ان کی نظر تھی اگر ان کو نہیں ملا تو کسی اور کو تو ملا ہوگا مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی حسین زید میں خیال آسکتا ہے جبریل احمیر آگئے عرض کیا جبریل حسان ابن صابر کے بارے میں تو خیال پیدا ہو سکتا ہے جبریل کے بارے میں ہو سکتا ہے جبریل احمیر آرز کیا یا رسول اللہ میں مشرق پھرا ہوں میں مغرب پھرا ہوں شمال پھرا ہوں جروب پھرا ہوں اللہ کی کائنات سے ایک ایک ہتہ پھرا ہوں ایک ایک انچ جلہ نہیں ہے جہاں میں نہ گیا ہوں میں جہاں بھی گیا ہوں کہیں بھی یا رسول اللہ آپ سے پڑھ کل میں نے کوئی حسین نہیں دکھا ہے قلب آپ الفاظ سنیں قلب قلب کہتے ہیں ایسے پلٹ پلٹ کر دیکھنا ایسے ایسے نیچے تک ایسے پلٹ کر دیکھنا دوبارہ مسلحہ اٹھا کے پھر اس کے نیچے پھر دوبارہ مسلحہ اٹھا کے اس کے کہتے ہیں قلب یہ مشاہدہ کرنے کے لیے کہ کئی مشرف میں مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی حسین تو نہیں مغرب میں کوئی مصطفیٰ سے پڑھ کر حسین تو نہیں شمال اور جنوب میں تو نہیں جہاں میں نے دیکھا مجھے ایک جواہ ملہا اے جمریل کیا ڈھو رہا ہے مصطفیٰ سے پڑھ کر آپ نے کوئی حسین بنایا لیے حدیث پاک اللہ اکبر پہلی چیز ہوگی جمال اگر کسی کے پاس مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی حسین ہے تو جائے پیار کریں فرمایا دوسری موقع جو تم کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کمال کی حجز کسی کی آخلاق اچھے ہیں گفتگو اچھی ہیں معاملات اچھے ہیں آپ کے پیار بندہ ہوتا اچھا ہے اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے پرشانی دور ہو جاتی ہے کوئی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے کمال ہیں اخلاق اچھے ہیں فرمایا کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہو میرے مصطفیٰ سے پڑھ کر کسی کے اخلاق لکھاؤ میرے مصطفیٰ کے اخلاق تو وہ ہیں کہ دن کی تاری اکتر آپ فرما رہا وَإِنَّكَ لَعْلَا فُلُّ تِنَعْوِیم فرمایا اگر کسی اچھے اخلاق تو اچھا ہونا دیلا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے دیلا ہے آلاء سوہ آپ الفاغ دیکھیں آلاء خلو کی نازیم آلاء کہتے ہیں اوپر ہونا خلو کی نازیم آلاء اخلاق اس کے اوپر آپ ہیں مطلب کہا اخلاق عظیب کی انتیار جاں پہ ہوتی ہے وہ آپ پھر مصطفیٰ کے اخلاق کی موجہ پہتے ہیں ممہمہ مصطفیٰ سے پڑھ کر تو صاحب اخلاق دکھاؤ تو پھر اس سے پیار کرو جاگے تو جب جواب نفی میں ہے تو پھر آجاؤ میرے مصطفیٰ کی طرف پیار کے مصطفیٰ سے وہ اخلاق کا نقاضہ کیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر اخل کیا ہے حضور کی سنتوں کے اوپر صیرت کے اوپر حضور کی اداع کے اوپر اخل کیا ہے دو چیزیں ہوگی تیسری چیز کیا ہے خرابت کی وجہ سے کسی کے ساتھ آپ کا قریب ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے یا نصب کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے روحانیت کی وجہ سے فرمایا میرے مصطفیٰ سے پڑھ کر ہی اگر کوئی قریب ہے روحانیت میں تو اس سے محبت رکھو جب جواب نفی میں ہے تو مطلب کیا ہے کہ قرابت بھی کمال درجی مصطفیٰ کی نظام میں ہم نے رکھ دی ہے کیوں نہ ہوں قرابت کمال درجی سنتوں نے دو شریف کی حدیث پاتھ ہے میں اتنا قریب ہوں میں اتنا قریب ہوں اللہ کی عطا سے کہ روح زمین پر کسی بھی جگہ کسی بھی قلعے پر کوئی بھی شخص بلی بھی عام شخص جو میرے اوپر سلام کرتا ہے نہ خود مصطفیٰ اس کا سلام سنتا بھی روم اس کے سلام کا جواب ہی دھتا خندہ ملکی مصطفیٰ یہ کیسے ہو گیا یہ اللہ کی عطا سے ہوا جیسے وہ میراج کی راہ کے ایک لبعہ ساری کائنات جو دکھا کر کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو لے گیا ہوں فرمایا یہ مد سوچنا کہ وہ مدینہ منقرہ میں ہے اور جامعہ مسلسید اسنی کے اکبر میں کہتا ہے جو دو میں یہ جہاں سے سلام کیسے سن لیں کہ فرمایا جیسے آپ مقرآ مقرآ سے لا مقرآ کر دلے گئے جیسے اس کے بعد خرابت تیسری چیز کہہ رہا ہے چوتھی چیز موقع احسان اس نے آپ کے ساتھ کسے جہاں احسان کر دیا اچھا آکے تو یا اس نے میرے ساتھ احسان کیا اگر اچھا کیا تھا تو میں اس کو بڑا چاہتا ہوں اس کے ساتھ تاندگ رکھتا ہوں اور مائے ایمان سے بڑھ کر بھی کوئی احسان ہے ایمان سے بڑھ کر ہدایت نور سے بڑھ کر بھی کوئی احسان ہے کائنات کے ہر سوں میں کمرہی کمرہی ظلمت نگری مچی ہوئی تھی کیا ہوا نیدہ آئیون اللہ اور مکہ کے وادیے میں نور مصطفیٰ کو ہو چکا ہے اور نور مصطفیٰ سے آپ نے ظلمت اور تاریخی کی کمرہی کو بیٹا دیا فرمایا اگر کوئی ہے میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر تمہارا کوئی موسن تو پیار کرو جب جواب تمہارا یقینا نگی میں ہے تو پھر آ جاؤ کہ اس جہن تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری آنکھوں کو معبول سے بڑھ کر کوئی بھی حسین نہ لگی مصطفیٰ سے پیار یہ حدیث نمبر تیرہ حدیث نمبر چودہ پیغام کیا ملا کہ اگر حضور کی محبت تک پہنچنا ہے تو حضور کی امت سے پیار کرنا ہو یہ پیغام ہے یہ تک حدیث میں کہ حضور کی محبت کو پانا ہے آتی کریم علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے تو حضور کی روح سوچ sentir محبت روح سوچ بیال کرننی صلاح وست محبت حضور 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 حضور